بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمبر کے اوپر یعنی پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کے بعد جو اور ٹائپس ہیں نمبر کی ایوین اور نمبر تو ہم وہ اس میں جسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا نمبر ہمارے پاس ہے پرائم نمبر پرائم نمبر کون سے ہوتے ہیں پرائم نمبر ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے صرف دو فیکٹرز ہوتے ہیں فیکٹرز اور ملٹیپلز میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ فیکٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے جب ہم تو اس میں کون کون سے نمبر سے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو وہ اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں یعنی اگر آپ ایٹ کو دیکھیں نمبر ایٹ تو یہ کس کس سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یہ ٹو سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے فور سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایٹ سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور ون سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ چاروں اس کے فیکٹرز ہیں تو ایسا نمبر جس کے صرف دو فیکٹرز ہوں یعنی اس کے دو فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر نمبر ٹو یہ اب اس کے کون کون سے فیکٹر ہو سکتے ہیں اس کے ایک تو یہ 1 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور ایک یہ 2 خود اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو ایسا نمبر جس کے صرف دو فیکٹرز ہوں ان کو ہم پرائیم نمبرز کہتے ہیں تو وہ کون کون سے ایسے نمبرز ہیں جن کے صرف دو فیکٹرز ہیں تو دیکھ پرائیم نمبرز کو لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے P is equal to اس طرح سے ہم بریکٹس میں اس کو لکھتے ہیں اب پرائیم نمبرز کون کون سے ہیں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تو 2 آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کے علاوہ کون سا پرائیم نمبر ہے اگر 3 کو آپ دیکھیں تو 3 بھی صرف 1 اور itself اپنے آپ سے ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم یہاں لکھ دیں گے اسی طرح اگر آپ 4 کو دیکھیں تو 4 جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ 1 سے بھی ہوتا ہے 2 سے بھی ہوتا ہے اور 4 سے بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیم نمبر نہیں ہے کیونکہ اس کے 3 فیکٹرز ہیں جس بھی نمبر کے صرف 2 فیکٹرز ہوں گے اس کو ہم پرائیم نمبر کہیں گے اسی طرح اگر 4 کے بعد آپ 5 کو دیکھیں تو 5 جو ہے وہ 1 سے بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور 5 itself بس اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی فیکٹر نہیں ہے تو 5 کو ہم کہیں گے کہ yes it is a پرائیم نمبر اسی طرح 6 کو دیکھیں تو 6 اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ 2 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 1 میں بھی آتا ہے اور 3 میں بھی آتا ہے تو یہ پرائیم نمبر نہیں ہے اسی طرح اگر آپ 7 کو دیکھیں 5 کے بعد تو وہ بھی 1 اور itself اپنے آپ کے میں آ رہا ہے اور اسی طرح پھر آگے یہ چلتے جائیں گے 11, 13 15 نہیں ہے 17 ہے اور 19 ہے اسی طرح یہ continue ایسے چلتے رہیں گے 23 ہو گیا جیسے اور پھر اسی طرح سے 31 ہے تو یہ پرائیم نمبر ان کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کے ٹیبل میں اور یہ دیکھیں جس طرح سے 2 یہ صرف اپنے آپ کے ٹیبل میں آ رہا ہے اور 1 میں آ رہا ہے لیکن پرائیم نمبر کے لیے لازمی ہے کہ اس کے 2 فیکٹرز ہوں لازمی شرط اس میں کیا ہے کہ اس میں 2 فیکٹرز ہوں 2 فیکٹرز یہ لازمی ہے اور دوسرا 1 تو 2 فیکٹرز اس میں لازمی ہوں گے اگر 2 نہیں ہوں گے تو وہ پرائیم نمبر نہیں کہلائے جائے گا اسی طرح ایک اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس طرح سے آپ دیکھیں 1 اگر 1 کو آپ لکھیں تو 1 کے کون کون سے فیکٹرز ہیں 1 کا صرف ایک ہی فیکٹر ہے جو کہ 1 itself ہے تو یہ بھی پرائیم نمبر نہیں کہلائے گا کیونکہ اس میں صرف ایک فیکٹر ہے 1 کا تو پرائیم نمبرز میں ہمیشہ دو فیکٹرز ہونے چاہیے یہ اس کی کنڈیشن ہے تو 2 سے زیادہ ہوں گے تب بھی یہ پرائیم نمبر نہیں کہلائے گا اور اگر 2 سے کم ہے یعنی ایک ہے اگر اس طرح سے اس کنڈیشن میں تو پھر بھی یہ پرائیم نمبر نہیں کہلائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پرائیم نمبرز اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس میں ایک چیز اور آپ کی جنرل انفرمیشن کیلئی کہ 2 جو ہے وہ صرف only even نمبر ہے جو کہ پرائیم نمبر ہے 2 صرف ایک ایسا even نمبر ہے جو کہ پرائیم نمبر ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے odd ہیں even اور اور میں آگے آپ کو understand کراؤں گا کہ کیا ہوتے ہیں even اور اور لیکن آپ دیکھیں یہاں پر صرف even نمبر 2 itself ہے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ odd نمبر ہیں even نمبر وہ ہوتے ہیں کہ جو divisible by 2 ہوں تو باقی جو odd number divisible by 2 نہیں ہوتے یعنی 2 کے ٹیبل میں 5 نہیں آتا 7 نہیں آتا 11 نہیں آتا 13 نہیں آتا اور 17 کو دے دی نیکس ہمارے پاس ہے کمپوزٹ نمبر یہ بڑا ایمپورٹن ٹائپ ہے نمبر کی کمپوزٹ نمبر تو کمپوزٹ نمبر کون سے ہوتے ہیں کمپوزٹ نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں کہ جس کے دو سے زیادہ فیکٹر ہوں جیسے پرائیم نمبر میں ہم نے پڑا تھا کہ ٹھیک ہے تو کمپوزٹ نمبر ایسے ہوں گے کہ جس کے یہ صرف دو نہ ہوں مور دین ٹو ہوں یعنی دو سے زیادہ فیکٹر مثال کے طور پر آپ نے دیکھا فور ایک نمبر ہے آپ کے پاس فور کے اگر آپ فیکٹر دیکھیں گے تو یہ فور ون کے ٹیبل میں بھی آتا ہے ٹو کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور فور اپنے آپ کے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو اس کے کتنے فیکٹر ہوگے ایک دو تین تو تین فیکٹر جس کے ہیں وہ کمپوزٹ نمبر کہلائے گا یہ ہے کمپوزٹ نمبر لیکن اگر آپ فائیو کو دیکھیں گے تو فائیو کے کون سے فیکٹر ہیں ون اور فائیو ایٹس ایل تو یہ کمپوزٹ نمبر نہیں ہے اور اسی طرح اگر سکس کو دیکھیں تو سکس میں ون میں بھی آتا ہے ٹو میں بھی آتا ہے ٹری میں بھی آتا ہے اور سکس اپنے آپ کی ٹیبل میں بھی آتا ہے تو اس ہیں کمپوزٹ نمبر یعنی ادر دین آپ کہہ سکتے ہیں ادر دین پرائیم نمبر سو دوز نمبر سار کمپوزٹ نمبر تو اگر اب آگیا کہ ون کا کس کٹیگری میں آئے گا ون نمبر ون نمبر ون نا تو کمپوزٹ ہے یعنی ون کا دیکھیں تو یہ کمپوزٹ بھی نہیں ہے اور یہ نمبر ون پرائیم بھی نہیں ہے پرائیم کیوں نہیں ہے پرائیم کیونکہ اس کا صرف ایک فیکٹر ہے صرف ون فیکٹر ہے اور کمپوزٹ کیوں نہیں ہے کمپوزٹ میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ اس کے مور دن ٹو فیکٹر ہونے چاہیئے تو اس کا صرف ایک ہی فیکٹر ہے اس لیے یہ نہ تو کمپوزٹ نمبر ہے اور نہ ہی پرائیم نمبر ہے تو یہ جنرل کوششن کہیں سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 1 is a کمپوزٹ نمبر اور پرائیم نمبر تو آپ نے بڑے دھیان سے اس کا answer none of these کرنا ہے تو یہ ایک tricky question ہے جو میں نے آپ کو یہ سمجھانا لازمی سمجھا تو یہ نہ تو کمپوزٹ ہے اور نہ یہ پرائیم نمبر ہے تو اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ اس کا صرف ایک فیکٹر ہے next ہمارے پاس ہیں even and odd numbers even and odd numbers اب وہ کون کون سے ہوتے ہیں even numbers ہوتے ہیں جو exactly divisible by two ہوتے ہیں یعنی divisible by two یا جو two کے table میں آتے ہیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ two کا table جنرل ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کس طرح سے پتا چلے گا کہ اگر مثال کے طور پر ایک number آ جاتا ہے یہ تو اس کا کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ even ہے یا odd ہے تو اس کی ایک بیسک ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اس last number کو دیکھ نا ہے تو یہ even ہے یا odd ہے یا یہ 2 کے table میں آتا ہے یا نہیں آتا تو اگر تو 2 کے table 6 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ even number ہے for example ان کو لکھتے کس طرح ہیں even numbers کو اس طرح سے لکھتے ہیں یعنی 2 4 6 8 10 12 14 16 اسی طرح سے یہ continue چلتے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ even number اس طرح سے ہم اس کو determine کرتے ہیں اور کسی بھی number کے آخر میں جب even number ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سے ایک number تھا اور اگر اسی طرح سے ایک اور number آجاتا ہے تو پھر اب کیا کر جائے اس میں آخر میں 0 ہے تو یہ بھی even number میں شمار ہوگا کیونکہ numbers کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی exactly 2 سے divide ہو سکتا ہے کیونکہ یہ 50 ہے exactly 2 سے divide ہو سکتا ہے 25 to 50 تو یہ 0 بھی جو ہے وہ even numbers میں شمار ہو جاتا ہے لیکن یہ journal 2 سے divisible تو نہیں ہے لیکن یہ 0 جس number کے آخر میں آتا ہے تو اس کو یہ even number بنا دیتا ہے اسی طرح odd numbers سے آپ کو اندادہ ہو گیا ہو گا کہ odd number کون سے ہوتے ہیں اور numbers ہوتے ہیں کہ جو not divisible by 2 not divisible by 2 جو دو کے table میں نہیں آتے یا 2 سے جو divide نہیں ہو سکتے یعنی کہ 3 5 7 9 11 13 یہ اس طرح کے number 1 بھی ہو گیا تو یہ odd number کہ لاتے ہیں اب confusion اس جگہ پہ ہوتی ہے کہ پر mix کر دے دیا جاتا ہے کہ prime numbers اور odd numbers تو اس میں سے آپ دیکھیں 1 3 5 7 9 11 اور 13 تو odd numbers ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے composite number اور prime number دونوں شامل ہوتے ہے اور اس میں کوئی آپ کو confusion نہیں ہونی چاہیے آپ کو بہت زیادہ clear ہونا چاہیے کہ prime number ہوتا ہے اور odd number کیا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ numbers کی جو basic types تھی وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تو اگر تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک کیو